ایک استقبال تو ہم لوگ کرتے ہیں علماء کرتے ہیں مسجدوں میں ہوتا ہے یقیناً کہ وہ استقبال بڑا شاندار ہے ماہ مبارک رمضان کا لیکن ایک استقبال وہ تاجر بھی تو کرتے ہیں رمضان کا اور وہ ہر سال جو ہوتا ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ شاندار ہوتا ہے اس استقبال کے لئے آپ کیا کہیں گے جو تاجر حضرات کرتے ہیں جو چیز دس روپے کی ہوتی ہے وہ بیس روپے کی ہو جاتی ہے بیس کی ہوتی ہے وہ چالیس کی ہو جاتی ہے استنبال رمضان یہ ہمارا علویہ ہے اور یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے تاجر حضرات یہ جو رویہ افتیار کرتے ہیں یہ رمضان غیر رمضان سب میں برابر ہے لیکن رمضان بدرجہ علاہ ہو جاتا ہے ناجہز قیمتیں بڑھانا بلا وجہ کی اور پھر ہمارے سسٹم موجود ہے سسٹم ایسا موجود ہے کہ آپ نے ایک جیس جو ہے نا وہ اپنے کرخانے میں بنائی آپ کو سو روپیہ میں پڑی ہے اب وہ آپ نے تو بنا کے رکھ لی تو اب قیمت بڑھ گئی ڈالر کی روپیہ کی قیمت گر گئی تو اب جو اس حساب سے آپ اسی چیز پر قیمت بڑھاتے رہے تو وہ سو روپیہ میں جو چیز آپ نے اس کی قیمت رکھی ہوئی تھی تو آپ دو سو تین سو چار سو پانچ سو تک پہنچا دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ آپ اس کی مارکیٹ میں یہ قیمت ہے تو لہذا تو اس بارے میں بھی جو ہے نا تھوڑا تاجروں کو لیات کرنا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا منافع آپ جو ہے قوم سے جی مطلب جائز کی حد تک تو صحیح ہے کی خدمت میں بھی یہ سوال ہے کہ جناب پرائس کٹرول مطلب جائز ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ تو ہر روز ایسا کرتے ہیں ہر روز ایسا کرتے ہیں اور اب تو یہ نہیں جواب اس کا یہ دیتے ہیں ہمیں پیچھے سے ایسے ملے جی ہاں اب ان سے بات کرو وہ کہہ دیں پیچھے سے ایسا ہے اب کہاں تک پیچھے جائے گے تو بڑا مسئلہ ہے تو پیچھے دیکھو پیچھے والی کانے تو بڑی لمبی ہوتی چلی جائے گی کہاں تک جائیں کہاں تک دیکھیں موسیقی